جس دن پوری دنیا کی نظریں امت مسلمہ کی بلکہ پوری دنیا کی نظریں رحمت اللہ العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ مبارک کی طرف ہوتے ہیں جہاں پر پوری دنیا جاتے ہیں اپنے غم اور اپنے تکالیف اور مشکلات کو بیان کرتے ہیں اور وہاں سے مدد مانگتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ستائیسوے کے دن وہاں پر ایک بالکل دانستہ منصوبے کے تحت گزشتہ دس پندہ دن سے جانستہ منصوبہ بنایا گیا تھا شیخ رشید کی فواد چودری کی یا پی ٹی آئی کے دیگر جو الڑباز سیاسی قیادت ہے ان کی جو سربرائی میں ایک اس طرح کا پلان منصوبہ بنایا گیا تھا کہ روزہ رسول میں وہاں پر جو پاک ملک کی سیاسی قیادت ہے جو عمرے کی ادائیگی کے لیے ہمیشہ جاتے رہے ہیں چاہے وہ سیاسی منصب پر ہوں یا انتظامی منصب پر ہوں نہ ہو یہ ہم تمام مسلمان جو ہیں جو اس کے بس میں جس میں توفیق ہوتا ہے وہ رمضان کے مہینے میں عمرے کے لیے اس کے سعادت کے لیے جاتے ہیں تو یہ میرے خالدانستہ طور پر جب ستائیسویں کے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ارکد کی گئی اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اسلام کی تاریخ میں مکمل اسلام کی تاریخ میں بہت بہت بڑے اس طرح کے واقعات گزرے ہیں لیکن اس طرح کی جو ابت تیزیبی کی الڑبازی کی اس طرح کی توہین آمیز جو ایک کردار ادا کیا ہے پی ٹی آئی کے ورکرونے اور پی ٹی آئی کے لیڈر کے لیڈرشپ کے کہنے پر اس کی مثال نہیں ملتی اور ہم سب اس کے پر پرزور الفاظ میں مضمت کرتے ہیں آپ کو علم ہوگا کہ یہ پی ٹی آئی کا جو کلچر ہے یا یہ جو نہیں تیزیب بتیزی بھی جو آپ پر پاکستان کی سیاست میں متعارف کروانا چاہتے ہیں اس کا آغاز انہوں نے تین اپریل کو نیشنل اسمبلی سے کیا جہاں پر انہوں نے سپیکر نے جو ہے صرف آئین کی نہ صرف آئین کی دجیاں مڑائی اس کے علاوہ انہوں نے عراقی نے پارلیمنٹ کی جس طرح توہین کی پھر اس کا ایک دوسرا جو مرحلہ تھا وہ سولہ اپریل کو آپ نے لاہور میں جو ڈپٹی سپیکر ہے پنجاب اسمبلی مردوس محمد مزاری صاحب کے ساتھ جو انہوں نے سلوک کیا آپ نے دیکھا ہوگا اسی طرح ان کے بال کیچنے کی کوشش کی گئی تو یہ لگتا یہ ہے کہ یہ بقاعدہ طور پر تربیت آفتاد بدتہذیب ایک گروہ ہے جس کو انہوں نے تربیت کی ہے اور ان کے خیال میں ہم سیاست پر اس طرح قابض ہوں گے ہم لوگوں کے دل اور دماغ پر قابض ہوں گے لوگوں کو خوف و راز کا شکار بنائیں گے لوگوں کو سیاست سے دور رکھیں گے لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو بلوستان کی جتی بھی بالخصوص سیاسی جماعتیں بیٹے ہوئی ہیں ہمارے جمہوری وطن پارٹی کے دوستوں کی جو ہے ہم سب ان کے ساتھ ازار ایک جتی کے لیے یہاں پر ان کے گھر آئے ہیں یہ ان کے آباؤ اجداد کی تصویریں یہاں پر لگی ہوئی ہیں یہاں پر سینکڑوں سالوں سے جب بلوستان میں ہم نے سیاست کی ہے ہم نے ہمیشہ روایات کی سیاست کی ہے ہم نے اخلاقی سیاست کی ہے ہم نے تہذیب کی سیاست کی ہے ہم نے اقدار کی سیاست کی ہے ہمارے ہاں جو سیاست کے ویسے بھی پولٹکس کے بنیادی اصول جو سیاست کے ہوتے ہیں وہ تو اخلاقیات ہے وہ تو تہذیب ہے وہ تمدن ہے وہ جو ہے اچھی گفتگو ہے لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی نے تین ساڑھے تین سال میں ماں سوائے کوئی کارکردگی دکانے کے ملازمتیں دینے کے پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے کے یا ملک کو جو ہے تکلیف اور مشکلات سے نکالنے کی بجائے ماں سوائے ایک گندی کلچر کے بد تہذیبی کے بد زبانی کے بد اخلاقی کے ناچنے اور گانے کے سوا انہوں نے سیاست میں کوئی اور نیا فکر نہیں دیا جو پاکستان کے اندر رئی سہی ہماری کمزور سی جمہوریت تھی اس میں بھی جس طرح کی بد اخلاقی کا مظاہرہ وہ کر رہے ہیں اس کو میرے خیال میں پوری دنیا میں اس کو کنڈیم کیا گیا ہے اس کی مضمت کی گئی ہے اور ہم آج بالخصوص آئے ہوئے ہیں شازین بکٹی صاحب ہمارے باہی ہیں ہم سارے بلوچستان کے لوگ ایک ہیں بلوچ پشتو نظارہ اردو بولنے والے یہاں پر سندھی سرائی کی دوسرے کا قوام رہنے والے ہم سب کے ہام ایک دوسرے کا عزت اور اعترام کرتے ہیں سیاست سے بالاتر ہو کر ہم نے اپنی عورتوں کی عزتوں کا تحفظ کیا ہے ہم نے سیاسی اکابرین کا تحفظ کیا گیا ہے ہم ہر مشکل میں ایک دوسرے کے ساتھ کڑے ہیں اور ہم اس کو بلوچستان کی توئین سمجھتے ہیں ہم اس کو چاہے انہوں نے مریم اورنگزیب کے اوپر آتھ اٹھانے کی کوشش کی ہم سمجھتے ہیں ایک خاتون کو اس طرح روزہ رسول میں اکیلے دیکھ کر چیخنا چلانا یہ تہذیب کسی چیز کے اجازت نہیں دیتی ہے اگر پی ٹی آئی کے ورکروں کو کسی چھوڑ کی تلاش تھی تو فراغ ہوگی دبئی میں تھی ان کو فراغ کے پیچھے جانا چاہیے تھا وہاں کسی مال میں ڈوننا چاہیے تھا جہاں کربو روپے لے کے گیا ہے عمران خان اور اس کی مطرمہ زوجہ کا وہ ان کو بلوچستان کے روزہ رسول میں جا کر کسی کو ڈوننے کی ضرورت نہیں اور اس کا فیصلہ حوام کریں گے کہ کون کس نے ملک کو تباہی کے دانے پر پہنچایا تو ہم تمام سیاسی جماعتیں ایک دفعہ پھر اگر پی ٹی آئی کے کارکنوں نے یا پی ٹی آئی نے اس کے بعد بھی اس طرح کی غیر اخلاقی کا مظاہرہ کیا بلوچستان کی بالخصوص اور پاکستان کی تمام سیاسی تھی جماعتیں مل کر ہم ان کا ہر فورم پر اخلاق سے مقابلہ کریں گے تہذیب سے مقابلہ کریں گے تمدن سے مقابلہ کریں گے عدب سے مقابلہ کریں گے ہم نے بے عدبی سیکھی نہیں ہے اور نہ ہم اپنے کارکنوں کو بے عدبی کا کہیں گے ہم تمام کارکنوں کو پرون رہنے کی ادایت کرتے ہیں اور بعد میں ہم اس کا جو بھی سیاسی طور پر ہماری سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہم اپنا اس سلسلے میں فیصلہ محفوظ رکھتے ہیں کہ اس کے حوالے سے ہم پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کو اس کا جواب کیسے دیں